کافی لمبے عرصے سے ہانوانگڑ کے جنتہ پردوشن سے جوج رہی ہے حالانکہ پرشاہ سن کے سطر پر بھی یہ باتیں اٹھ چکی ہیں اور لوگوں کے دوارہ بار بار اس کے بارے میں پرشاہ سن کو چتایا جا چکا ہے پرشاہ سن کے دوارہ جو پردوشن نیانترن کارلے اس کو پھر لکھا جاتا ہے روپورٹ مگاوی جاتی ہے کمیٹی بنائی جاتی ہے اور پھر جلا پرشاہ سن کے دوارہ اس کارلے کو جو عدیوکی کشیتر کے اندر فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں ان کی چیکنگ کرنا اور ان کے اندر پانی شودن کے جنتر لگے ہیں جو نہیں اس کی چیکنگ اور جو پردوشن پھیلاری ہے اس پر کاربائی کے لیے پرشاہ سن لکھتا رہا ہے راجستان راجہ پردوشن نیانترن منڈل ہانوانگڑ سے ایک سوچی ہم نے مگوائی ہے سوچی کو دیکھنے کے لیے مگوائی ہے کہ دوہزار تیئیس کے اندر جن فیکٹریوں کے اندر ای ٹی پی نہیں لگا ہے اور جو پانی باہر کیمیکل جکت پانی نالی کے اندر شوڑ رہے ہیں اس کی کیا رپورٹ ہے دوہزار تیئیس کی ایک رپورٹ راجہ پردوشن نیانترن منڈل ہانوانگڑ نے پلبد کرائی ہے چودہ فیکٹریوں کا اس کے اندر جکر کیا گیا ہے ایک ادھی فیکٹری کو شوڑ کر اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سب ہی کے اندر ای ٹی پی کی ستاپنا کی گئی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ نریخشن کے دوران جیل ریکو کی نالی میں چھوڑا جا رہا ہے اتبا نہیں تو زیادہ تار اس کولم کے اندر آپ دیکھیں گے نہیں شبد ہے جانی یو فیکٹرییں انہوں نے چنیت کی ہیں جن کو نوٹیس دینے کی باتیں آئی تھی پردوشن فلانے کی باتیں آئی تھی اور ای ٹی وی لگانے کی باتیں آئی تھی اس کی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے اندر ایک آدھی فیکٹری شوڑکار باقی جو راج پردوشن نیانتر منڈل ہنمانگڑ کی رپورٹ ہے اس کے انسار تو ای ٹی پی لگے ہوئے ہیں اور نالیوں کے اندر جے فیکٹرییں پانی نہیں شوڑ رہی ہیں جے رپورٹ راج پردوشن نیانتر منڈل ہنمانگڑ سے پرابت کی گئی ہے جو کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بھی رپورٹ دکھائی گئی ہے یہ سرکاری رپورٹ ہے اور کوئیٹی کے دوارہ اور پردوشن نیانتر منڈل ہنمانگڑ کارلے کے دوارہ فیکٹریوں کو چیک کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی ہوگی اس پر ہم کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہتے سوال ہمارے سامنے یہی کھڑا ہے جنتہ کے سامنے یہ ایک ہی سوال ہے کہ آخر کار اگر اتنے ای ٹی پی لگ چکے ہیں اور جو فیکٹریوں کے اندر پردوشت پانی فیلانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اگر ان فیکٹریوں کے اندر ای ٹی پی لگے ہوئے ہیں اور جو رپورٹ کے مطابق کیجئے نالی کے اندر پانی نہیں پھینکتے ہیں تو پھر ادھوگی کشیطر کے اندر جو گندہ اور کیمیکل جکت پانی آ رہا ہے وہ ہے کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بیواغ بتائے گا کیا جنتہ کو یہ بتانے کا پریاز کرے گا کہ آخر کار ای ٹی پی لگنے کے بعد بھی فیکٹریوں کے دوارہ پھر پردوشن کیوں پھلائے جا رہا ہے اور ہنوانگر جو جلا ہے وہ ہے سب سے پردوشت شہر کی شرینی کے اندر کیوں پھر آخر کار آ گیا ہے پرشاسن کے دکاریوں کو ہم تو ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ جو ادھوگی کشیطر کا ایریا ہے یہاں پار جہاں پانی رکا ہوا ہے اور جہاں نالیوں کے پانی کیمیکل جکت پانی پہنچتا ہے وہاں پر آپ جتنے بھی ادھکاری ہیں ایک بار جا کر نرکشن کریں موقع میں نہ کریں اور وہاں دس منٹ تک رکھ کر دکھا دیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں پر پردوشن نہیں ہے وہاں پر رکنا بڑا ہی خطرناک ثابت ہو جاتا ہے وہاں سے کوئی لوگ گزرتے ہیں چاروں طرف بودو کا عالم ہے اور بودو سے وہاں کے لوگ بھی پریشان ہیں کافی علاقہ ہنوانگر جنکشن کا اس بودو کے قارن پریشان ہیں اور ادھکاریوں کے دوارہ تو یہی رپوٹے دی جاری ہیں کہ ای ٹی پی لگ چکے ہیں کوئی جو فیکٹری ہیں چودہ پندرہ فیکٹریوں کو جگر کیا گیا ہے کہ ان کے دوارہ کوئی کھلے میں نالی میں گندہ پن نہیں شوٹا جا رہا ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ پھر پانی آخر کار کون سی فیکٹری سے آ رہا ہے اس کو چیک کر لیجئے اور اس کے اندر ای ٹی پی لگا ہے جو نہیں اس کو چیک کر لیجئے اور تمام ایسے مدوں پر جنتہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ آخر کار پردوشن نینترن منڈل جو ہے وہ ہے پوری فیکٹریوں کی چیکنگ کیوں نہیں کرتا ہے اور جو پردوشن پھیلانے کے بعد شہر کے اندر بدبو کا جو عالم ہے اس کو روکنے کے لیے کون سا بیواغ جو بنا ہوئے وہ آگے آئے گا جس سمجھ سے جنتہ سے پرے ہے اور جنتہ بھی سوچ رہیے کہ کون سا بیواغ ایسا بنے گا جو اس بدبو سے نجات ہنمانگڑ کی جنتہ کو دلانے کا آگے آنے بڑے سمجھ کے اندر کام کرے گا کلم نیوج کے لیے گردیف سنگ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ موسیقی